زلنسکی نئے ٹینک لائیں گے تو پوتنڈ ڈرون سے حملے بڑھائیں گے روس نے اب یوکرین کو بتا دیا کہ اب وہ ڈرون اور لاشوں کی ڈیل پکی کر چکا ہے ایک طرف ڈرون سے حملے ہوں گے اور دوسری طرف یوکرین کے سینک لاش بن کر گرنے لگیں گے پوتنڈ کے اس محتوکانشی ڈرون پروجیکٹ سے پورا یورپ اب خطرے میں خود کو محسوس کرنے لگا ہے پوتنڈ نے یہ ویڈیو دیکھا تو بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے پوتنڈ نے یہ ویڈیو دیکھا تو بہت بڑا آرڈر دے دیا پوتن اب جلنسکی کو لاکھوں زخم دینا چاہتے ہیں پوتن اب یوکرین ہی نہیں پورے نیٹو کے آسمان سے موت کی بارش کرنا چاہتے ہیں پوتنڈ کا فیصلہ جاننے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اس میں روس کی مارک شمتہ دیکھئے اور جلنسکی کے لاچار ٹینک اور پختربند گاڑیوں کو دیکھئے یوکرین سے آیا یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے اس ویڈیو نے پکا بتا دیا ہے کہ پوتن اب چن چن کر مار رہے ہیں اس ویڈیو میں جلنسکی کو ڈرانے والا بہت بڑا دھماکہ ہے یوکرین کو نیٹو سے ملا یہ لیپڈ ٹینک جاپورزیا کے پاس اپنا ٹارگیٹ تلاش رہا ہے اور پھر انٹری ہوتی ہے روس کے آتنگھاتی ڈرون لیسینٹ کی اس ویڈیو کو دیکھ کر پوتن اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے کیون میں روس کی اس کمپنی کے پرموخ کو فوراں بلایا جن کے پاس ہتھیار اتپادن کے ذمہ داری ہے ریپورٹ ہے کہ روس میں اب ہر ورش بیس ہزار ڈرون بنانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے یہ بڑے ڈرون کی تعداد ہے چھوٹے ڈرون یعنی کارڈ کارپٹر کی تعداد تو ایک لاہ کے پار جا سکتی ہے پوتن روس کو دنیا کی سب سے خطرناک ڈرون پاور بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس پر ہر ورش ایک لاہ کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں پوتن نے دو ڈرون کا نام خاص طور پر لیا ہے یہ وہ ڈرون ہے جنونے جلنس کی کو بہت بڑا شوک دیا ہے پہلا ہے کوپ ڈرون اور دوسرا ہے لیسینڈ ڈرون یہ دونوں کامکازے ڈرون یوکرین کے یدھ میں روس کے سب سے خطرناک ہتھیار بن کر اُبھرے ہیں کوپ ڈرون کی رفتار 130 کلومیٹر پرٹی گھنٹا ہے اس میں 3 کلو کا بم فٹ ہو سکتا ہے یہ ڈرون سیریا میں ISIS کے ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کر چکا ہے لیکن کوپ کے ساتھ پتن کا بڑا بھروسہ لیسینڈ ڈرون پر بھی ہے لیسینڈ ڈرون نے ہی جیلنس کی کے لیپر ٹینک کو شمشان پہنچانے کا کام کیا ہے اسی ڈرون نے جرمنی سے لے کر بریٹن اور امریکہ تک سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنے ٹینک بھیج کر بڑی غلطی کر رہے ہیں لینسیٹ 3 ڈرون نے 2023 میں ہی نیٹو کے سپلائی کیے گئے 45% ہتھیار ختم کر دیئے ہیں اس میں M777 توپ ہے اس میں ہائی مارس ملٹی روکٹ سسٹم ہے اور اب لینسیٹ کے شکار میں لیپر ٹینک کا نام بھی شامل ہو چکا ہے لینسیٹ کے سٹرائک ریٹ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو الگ الگ اینگل سے دیکھئے کیمرہ 1 لیپر ٹینک اپنے ٹارگیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے کیمرہ 2 لیپر ٹینک پر روز کا لینسیٹ ڈرون اٹیک کرتا ہے کیمرہ 3 لینسیٹ ڈرون سے ریکارڈ کیا ویڈیو بتاتا ہے کہ اس نے لیپرڈ کا شکار کیسے کیا 40 سیکنڈ کے اس پورے ویڈیو میں بہت دہشت ہے لیپر ٹینک چلانے والے کرو میمبرز کا کیا ہوا کمانڈر کا کیا ہوا کچھ نہیں مالو لیکن یہ دھماکہ بتاتا ہے کہ بجنے کی امید بہت کم ہوگی کیونکہ لینسیٹ ڈرون نے اس ٹینک کے اس حصے پر وار کیا جہاں ایندھن ہوتا ہے اور جہاں ٹینک کے بولے رکھی جاتے ہیں لینسیٹ ایک ایک ایکس شیپ والے ونگز والا ڈرون ہے جو اپنے ٹارگیٹ سے ٹکرا کر بلاسٹ کرتا ہے یعنی یہ کامیقازے ڈرون ہے پتن دوہزار پچیس تک ان ڈرون کا اتبادن ڈرون کا اتبادن ڈرون کا اتبادن یہ پوروی یوکرین کا پوکروکس شہر ہے اور یہاں روس کی طرف سے ہوئے مسائل حملوں میں سات لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ ساتھ سے زیادہ خائل ہو گئے روس کی سینہ نے اس شہر پر دو مسائلوں سے حملہ کیا دوسری مسائل پہلے حملے کے چالیس منٹ بعد آ کر گری اس حملے میں ایک نو منزلہ امارت کو نقصان پہنچا آس پاس ہوتیل اور ریسٹرون سب کچھ تہس نہس ہو گیا جیلنسکی کا دعوی ہے کہ پوکروکس شہر پر اسکندر مسائل سے حملہ کیا گیا موسیقا موسیقی 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 ایسا دعویٰ پشمی دیش کی میڈیا کا بھی ہے فائیڈن کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ پتن کی ہتھیار فیکٹری میں اتنی تیزی سے کام چل رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے پتن کی ہتھیاروں کو لے کر سٹیڈیجی سمجھئے جاگس کے مہینے میں روس کی سینہ کو بڑا ریجلٹ دے سکتی ہے پتن نے جون اور جولائے کے مہینے میں ہتھیار فیکٹریوں کی لگاتار ریپورٹ لی ہے تاکہ 2023 کے آخر میں تین گناہ تیزی سے لڑائی لڑی جائے پتن نے سات جون کو سرگئی شوئگو کو ایس فور ہنڈرڈ کی فیکٹری میں بھیجا کیونکہ اب پتن کو چینسکی کے طرف سے خطرہ بہت بڑا ہے یوکرین کو ایف سکسٹین ملنے جا رہا ہے تو دوسری طرف نیٹو کے فائٹر جیٹ بھی روس سے لڑنے کو تیار ہیں اسی لیے دشمن کے لڑاکو ویمانوں کو روکنے کے لیے پتن نے ایس فور ہنڈرڈ کی بڑی تیاری شروع کر دی ہے موسیقی موسیقی